ستارویں تراوی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو انبیاء کی مثل ثوابتہ فرمائے گا اور آٹھارویں رات کی فضیلت یہ ہے کہ ایک فرشتہ ندا دے گا کہ اے اللہ کے بندے بے شک اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے والدین سے راضی ہو گیا اور انیسویں تراوی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے گا اور بیسویں تراوی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے بیسویں رات کی تراوی کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو شہداء اور صالحین کا ثوابتہ فرمائے گا کہ اسویں رات کو تراوی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا ایک گھر بنائے گا جنت میں جو نور کا ہوگا بائیس میں رات کی تراوی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ جب وہ قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگا امن والا ہوگا ہر غم سے اور ہر پریشانی سے اور تیئیس میں تراوی یعنی تیئیس میں رات کی تراوی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے ایک شہر بنائے گا جنت میں اور چوبیس رات کو تراوی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے چوبیس ایسی دعائیں ہیں گویا کہ اس نے چوبیس دعائیں کی ہیں اور ایسی دعائیں کی ہیں جن دعائوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لیا ہے اور پچیس رمضان کی ترابی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے عذاب قبر اٹھا لے گا اور چھبیس رمضان کو ترابی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے چالیس سال کے سواب کو لکھ دے گا اور ستائیس رمضان المبارک کی رات کو تراوی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن پل سے رات جو بال سے بریک ہے جس پر بندے کٹ کٹ کر نیچے گھر رہے ہوں گے وہ تیز بجلی کی طرح وہاں سے گزر جائے گا اٹھائیس رمضان کو تراوی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے ہزار درجہ جنت میں بلند فرمائے گا اور انتیس رمضان میں تراوی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہزار حج مقبول کا ثوابتہ فرمائے گا اور تئیس رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو فرمائے گا اے میرے بندے جنت کے ہر پھلوں میں سے جو چاہتا ہے تو کھا اور سلسل بیل کے پانی سے غسل کر اور آب کوسر سے پانی پی میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے کتنی بڑی فضیلت ہے رمضان کی تیس تراوی کو ادا کرنے کی زیادہ کوشش کریں جتنا بھی ہو سکے شیطان کو اپنے قریب مت آنے دیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب پہلی تراوی پڑھ لیتا ہے دوسری پہ شیطان کہتا ہے گھر پڑھ لیتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا کبھی مت کریں کبھی نہ کریں مسجد میں جائیں امام کے ساتھ نماز تراوی ادا کریں میری لیے بھی دعا کریں آپ نے کے لیے بھی دعا کریں پوری امت رسول کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ